ان کی طرف سے آج ایک خط جاری ہوگا اور وہ خط جو ہے وہ آئی ایم ایف کو جاری کیا جائے گا تو یہ جو چوری تھا منڈیٹ اس میں جمہوریت نہیں چل سکتی ادارہ جو ہے وہ اگر عوام کے حق کو جہاں دیکھتا ہے کہ واقعی چوری ہوئی ہے وہاں وہ لون اس ملک کو نہیں دے سکتا آئی ایم ایف کرز دینے کا معاہدہ مبینہ دھانلی کی تحقیقات سے مشروط کرے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آج آئی ایم ایف کو خط لکھا جائے گا سابق چیئرمند سے اڈیالا جیل میں ملاقات کے بعد سینیٹر علی زفر نے بتایا خط میں آئی ایم ایف سے متنازع حلقوں کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرنے کے لیے کہا جائے گا بیریسٹر گوہر کہتے ہیں پہلے بھی آئی ایم ایف سے کہا تھا صاف شفاف انتخابات ہوں اب کہتے ہیں اگر آئی ایم ایف نے مذاکرات کرنے ہیں تو سب سے پہلے دھاندلی کا آرڈٹ کرائے بیریسٹر گوہر کے مطابق ان کا منڈیٹ چھین کر حکومت بنائی جا رہی ہے عوام نہیں چور آزم کا خطاب دیں گے پارلیمان میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے جو لوگ ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے جن کے پاس کوئی حق نہیں ہے عوام نے ان کو حق حکمرانی نہیں دیا ہے کہ وہ ان کے حکمران بنے یہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہے تو کسی بھی بازار میں جائے عوام ان کو انشاءاللہ چور آزم کا خطاب دیں گے وفاق اور پنجاب میں قانون سازی کی معاملات پر نون لی کی آلہ قیادت نے سر جوڑ لیے جاتی عمرہ میں شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات وفاق اور صوبے میں کابینہ ارکان کے ناموں پر غور اتحادی جماعتوں سے مطالق امور پر بھی مشاورت نون لی کی نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں موجود رہی سوشل میڈیا پر چیف چسٹس کے خلاف دھمکی امیز مہم کا ملزم گرفتار عبدالواسے راولپنڈی کا رہائشی ہے ذرائع کے مطابق ملزم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکسپر چیف چسٹس کو دھمکیاں دی ان کے خلاف کردار کشی کی مہم چلائی دیگر ملزموں کی شناخ کا عمل جاری قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی سوشل میڈیا پر سرکاری افسران کو دھمکانے کے کیس میں جی آئی ٹی تشکیل ڈی جی ایف آئی اے کی سربراہی میں بننے والی کمیٹی میں آئی ایس آئی اور آئی وی کے افسران بھی شامل عمر ایوب اسطکیسر اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کی اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی عمر ایوب نے کہا انٹرا پارٹی الیکشن اور دیگر معاملات پر لیڈر سے مشاورت کرنی ہے سپرنٹینڈنٹ نے عدالت کا حکم مانے سے انکار کر دیا کیا ہمیں عالمی عدالت انصاف چانا پڑے گا سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے اسطکیسر نے کہا ایسی حکومت کی کیا ساکھ ہوگی جو ہمارے لوگوں پر دباؤ ڈال کر اور انہیں لالچ دے کر بنائی جائے پنجاب اور وفاق میں منڈیٹ نون لی کے پاس نہیں وہاں زبردستی حکومتیں بنائی جا رہی ہیں آئین اور قانون سے کھلوار نہ کیا جائے انتخابات میں پچھتر سالہ کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے گئے ایک الیکشن کے بعد مسلسل دوسرا الیکشن متنازع ہو تو پارلیمان کی کیا اہمیت ہوگی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں خیال تھا کہ اس دفعہ منصفانہ اور شفاف انتخابات ہوں گے ایک بار پھر ہماری خواہش اور آئین کی بالا دستی کو کچل دیا گیا اگر اسٹیبلشمنٹ ایک ایک ہلکے سے مرضی کے نمائندے چنے گی تو وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہوگا سنی اتحاد کانسل کا مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع تحریری درخواست شماکرادی خواتین اور اقلیتی نشستوں کا مخصوص کوٹا الورٹ کرنے کی استدعہ قومی اسیملی کے 86 آزاد ارکان سنی اتحاد کانسل میں شامل ہو چکے پنجاب اسیملی کے 107 خیبر پختونخواہ اسیملی کے 90 اور سندھ اسیملی کے 9 آزاد ارکان بھی شمولیت اختیار کر چکے پنجاب میں اقتدار نئی حکومت کو سونپنے کی تیاریاں صبح اسیملی کا اجلاس کل صبح 10 بجے طلب نو منتخے برکان اسیملی کی حلف پرداری ہوگی نامزد وزیرعالہ مریم نواز پارلیمان پارٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گی سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور قائد ایوان کے الیکشن کے حوالے سے مشابرت کی جائے گی مریم نواز نے رونز معتل کر کے ایک ہی روز سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے چناؤ کی تجویز مسترد کر دی کہا کوئی جلدی نہیں انتقال اقتدار پارلیمانی روایت کے مطابق ہوگا مجتوہ شجاہ سپیکر اور زہیر چنر ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسیملی نامزد سندھ اسیملی کا اجلاس ہفتے کے روز طلب نگران وزیرعالہ نے اجلاس طلب کرنے کی سمری گورنر کو ارسال کرنے کی تصدیق کر دی خیبر پختون خاص ایملی کا اجلاس ستائیس فروری کو طلب کیے جانے کا امکان ارکان سے حلف لیا جائے گا نامزد وزیرعالہ علی امین گنڈاپور پچیس فروری کو پارٹی ارکان کے اجلاس سے خطاب کریں گے سندھ ہائی کوٹ کا پی ٹی ایک کو ملک بھر میں سوشل میڈیا سائٹ ایکس کی سروسز پوری بحال کرنے کا حکم تہدیری حکم نامے میں ایکس سروس بغیر کسی خلل اور بندش کے بحال رکھنے کی ہدایت پی ٹی اے کو بلا جواز انٹرنیٹ ویب سائٹس ایکس اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹفارم بند کرنے سے روک دیا پرنٹ، الیکٹرانیک اور سوشل میڈیا پر سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی غلط ریپورٹنگ کی وجہ سے کئی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے سپریم کورٹ نے دوسری آئینی ترمیم میں مسلمان کی تعریف سے انحراف کیا یہ تاثر بھی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے مذہب کے خلاف جرائم کے متعلق مجموعہ تازیرات پاکستان کی دفعات ختم کرنے کیلئے کہا گیا یہ تاثر بلکل غلط ہے سپریم کورٹ کی جانب سے جاری علامیہ میں تفصیلی وظاہر عقیدہ ختمے نبوت ہر مسلمان کا ایمان چھے فلوری کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کچھ لوگوں نے اسے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کرنے کی کوشش کی علامہ تاہیر اشرفی کی پریس کانفرنس بولے کسی کو دین کے نام پر انتشار کی اجازت نہیں نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا کہنا ہے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتے کسی کو شکایت ہے تو نظر سانی اپیل میں وضاحت لی جا سکتی ہے وفاقی کابینہ نے سات ارب انچاس کروڑ پیسے زائد کے رمضان ریلیف پیکش کی منظوری دے دی یوٹیلیٹی سٹورس پر آٹا چینی گھی کوکنگ آئل شاول اور دالوں سمیت دیگر ضروری اشیاء ریائیتی نرخوں پر ملیں گی کابینہ نے آرمی چیف جنرل آسمونیر کو ترکیہ کی جانب سے ٹرکیش آن فورسز لیچین آف میرٹ ایوارڈ وصول کرنے کی اجازت کی دی اجلاس کے علامی کے مطابق انوار الحق کا کرنے مقتصر عرصے میں بہترین کام پر وزراء اور سیول سرونس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا منتقم حکومت کو ایسا لاحے عمل دے کر جا رہی ہیں جو ملک و قوم کے بہترین مفاد میں ہیں وفاقی بیورو کیسی میں بڑی تبدیلیوں کا امکان ذرائع کے مطابق سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بوسال کو وزیر آزم کا پرنسپل سیکرٹری تائینات کرنے کا فیصلہ نون لیگی رکنے قومی اسیملی ناصر بوسال کے بھائی امداد اللہ بوسال پاکستان ایڈمنیسٹریٹیو سروس گریڈ بائیس کے افسر ہیں پنجاب اور وفاق میں اہم مہدوں پر تائینات رہے انشاءاللہ تین تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹی الیکشن ہوں گے اس مرتبہ انشاءاللہ چیرمنشپ کے لیے ہمارے کینڈیڈیٹ علی زفر صاحب ہوں گے انشاءاللہ اور عمر عیوب صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں گے سینیٹر علی زفر پارٹی چیرمن عمر عیوب جنرل سیکرٹری نامزد بانی پی ٹی آئی نے نام فائنل کر دیے بیریسٹر گوھر نے میڈیا کو بتایا تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن تین مارچ کو کرانے کا اعلان شیڈیول جاری کاغذات نامزدگی تئیس اور چوابیس پروری کو جمع کرائے جا سکتے ہیں پولنگ سینٹرل سیکرٹریٹ سمیت چاروں صوبائی سیکرٹریٹ میں ہوگی اسلام آباد ہائی کوٹ پہ بشرا بی بی کی اڈیالا جیل منتقلی کا کیس انتظامیہ کا سابق خاتون اول کو جیل منتقل کرنے سے انکار سپرنٹینڈنٹ اڈیالا جیل نے رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی موقف اختیار کیا سیکرٹی وجوہات کی بنا پر بشرا بی بی کو جیل منتقل نہیں کر سکتے جسٹس میان گل حسن اورنگ زیب نے کیس سنا سماد دو ہفتوں تک ملتوی زرداری کو صدر پاکستان بنانا ملکی توہین ہوگی شہباز صریف لکھ لیں آپ کو ہر لکمے کا حساب دینا ہوگا اڈیالا جیل کے باہر شیر افضل مروت کی میڈیا سے گفتگو کہا ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے مجبور کیا چاہ رہا ہے الیکشن کمیشن پر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں سے محروم کرنے کا الزام بھی آئیت کر دیا کشتابیوی کے حوالے سے بولے اہلیہ بانی پی ٹی آئی کے صحت ٹھیک نہیں انہیں ناکس غزا دی جا رہی ہے ملاقات بھی کرنے نہیں دی جا رہی ہے حوات شادری کے خلاف رشوت ستانی کیس انٹی کرپشن عدالت راولپنڈی نے جیڈیشل ریمان میں بارہ مارس تک توسیح کر دی جج کے رخصت پر ہونے کے باعث کیس کی سماد بغیر کا روائی ملتوی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا نئی حکومت بھی حالات کو ٹھیک نہیں کر سکے گی یہ چوچوں کا مربع اور پی ڈی ایم ٹو ہوگی حالات مزید خراب ہوں گے حکومت ایک طرف اور عوام دوسری طرف کھڑے ہیں کراچی میں میٹرک امتحانات کے نتائج کی تیاری میں بائک پک نیا اور پرانا سوفٹ ویئر استعمال کیا گیا سوفٹ ویئر مختلف ہونے کے باعث گزٹ میں درست نتائج نہیں آسکے پرچوں کی جانچ کرنے والے اسات ازا کی سسٹم سے لاعلمی کے باعث بڑی تعداد میں غلطیاں ہوئیں نگران وزیر علیہ السند کو میٹرک بورڈ نتائج میں بے سابتی ریپورٹ محصول کنٹرولر ڈیپٹی کنٹرولر اور آئی ٹی ٹیم سمیت پوری امتحانی ٹیم نتائج میں ہرہ پھیری اور غفرت کی ذمہ دار قرار محکمانہ کاروائی کے سفارش لاہور ہائی کورٹ نے عدویات کی قیمتوں کے تعیون کا نوٹفیکیشن معتل کر دیا نگران حکومت پنجاب سمیت دیگر فریقین سے اگلی سامات پر جواب طلب درخواست میں موقف اختیار کیا گیا نگران حکومت نے قانون کے منافع نوٹفیکیشن جاری کیا عدویات کی قیمتوں کے تعیون کا اختیار صرف منتخب حکومت کے پاس ہے سٹاک مارکٹ میں مسلسل تیزی کا چوتھا روز ہنڈرڈ انڈیکس میں ساڑھے تین سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس اکسٹھ ہزار نو سو چودہ پر بند سرمایہ کاروں نے سولہ عرب روپے منافع بھی کمایا انٹر بینک میں ڈالر سترہ پیسے سستہ ہو کر دو سو اناسی روپے تین تیس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی کی قیمت گیارہ پیسے اضافے کے بعد دو سو بیاسی روپے چوالیس پیسے پر بند سرافہ بازار میں ایک دولہ سونا سو روپے مہنگا ہو کر دو لاکھ پندرہ ہزار تین روپے میں فروغ ہوا اپر کوہستان میں بھاشا کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ شہراہ کراکرم بدستور بند گلگت بلتستان اور خیبر پختونخواں کا زمینی رابطہ منکتہ ہو گیا گزشتہ رات سے بند شہراہ کراکرم کی بحالی کا کام سست روی کا شکار حکام کے مطابق روڈ کی بحالی میں دو سے تین دن لگ سکتے ہیں بڑی تعداد میں مسافر پھنس گئے چترال میں لواری ٹینل کے اطراف ایک بار پھر شدید برف باری شروع کشمیر میں بھی پہاڑوں نے سفید چادر اوڑ لی لینڈ سلائڈنگ سے لیپا کا مزفر آباد سے زمینی رابطہ منکتہ معروف صحافی اور ممداز کولم نویز نصیر ناجی لاہور میں سپردخاہ نماز جنازہ جامعہ مسجد مدینہ ایف ٹو جوہر ٹاؤن میں ادا کی گئی سیاسی سماجی شخصیات اور صحافتی برادری کے شرکت سنو نیوز سے وابستہ سینئر تجزیہ کار انیق ناجی سے والد کی انتقال پر نگران وزیراعلا بنجاب محسن نکوی نگران وزیراعلا تلات مرتضی سلنگی اور دیگر کا اظہار تاثیر سہرہ میں سپیڈ اور محارف کمار کا چولستان جیپ ریلی کا کوالیفائنگ ڈراؤنڈ مکمل پریپیرڈ کیٹیکری میں دفاعی چیمپین فیصل شادی خیل سر فیرس نادر مقصی دوسرے نمبر پر رہے خواتین کی سٹاک کیٹیکری میں سلمہ مرفت پہلے نمبر پر رہی ٹی ڈی سی پی ریزارٹ کلا دراور میں میلے کا سما رنگارنگ ثقافتی پروک ٹیم بھی ایونٹ کا حصہ اور اردو عدب کے قادر القلام شاعر جوش ملی حبادی کی آج بیالیسویں برسی انقلابی شاعری اور نصر نگاری کا منفرد اسلو پہچان بنا دہائیوں بعد بھی ان کے کلم سے نکلے الفاظ کا سہر برقرار حکومت پاکستان نے عدوی خدمات پر بعد از مرگ ہلال انتیاز سے نوازا موسیقی